سب سے اہم ہو جاتا ہے اس آتنکی کا قبول ناما ایسے میں درشکوں کو ایک بار پھر سے سنواتے ہیں کہ آخر حماس کی آتنکی نے کیا کچھ قبول کیا ہے احنا قلوه ان کو باحد بواحد مسئول مسئول مباشر لغود عندو و لما يستغیش بتواصل معاکم احنا قلوه ان خلال مثلا قصف طاعت جیش اسرایلی وش لازم نتخابه بالانفاق بدنا نتخابه في محلات اللمائن احنا قلت لکشان مطق شفاء ميناء بتونك صفشو احنا امن لهم واحنا حسب عاننا اسمت رباع اشخ؟ حسان 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 زیبا شوه زبتك للبصاعد؟ مستعب واقعونت فرسوائل ملتقام؟ مستعب مستعب باعد جانا ما سلو رباع اسماع تحسن باسمع انو مستشفل الشفاء بس اخدموها انو تخبو في اعمال ایک بار پھر سے رکھ کرتے ہیں ہمارے سیوگی نیراج کا جو کی بیٹل گراؤنڈ میں موجود ہے نیراج ہم نے پھر سے آتنکبادی جو ہماس کے ہیں ان کے بیان کو سنوایا ان کے کمول نامے کو سنوایا اور اس میں ایک بات جو بہت محتپون سامنے آ رہی ہے کہ وہ شفاہ اسپطال کے بارے میں بار بار یہی ذکر کر رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے اٹیک نہیں ہوگا کیونکہ وہ ان کے لیے ایک سیف ٹھکانہ اس وقت بنتا ہوا دیکھ رہا ہے دیکھیں سیف ٹھکانہ ہے اور وہاں سے وہ لوگ اپنی ایکٹیویٹی کو انجام دے رہے ہیں لیکن اگر گراؤنڈ انویزن کر چکے ہیں اسرائیل کی سینا تو وہاں تک پہنچا گی اور ان تک بھی پہنچنے میں انہیں کوئی دکت نہیں کیونکہ تھوڑا سا ریزیسٹنس ہوگا ابھی ہم نے بتایا کہ لگتار مسائل داگے جا رہے ہیں اسرائیل کے اندر گاجہ کی طرف سے لیکن کوئی بڑا ریزیسٹنس ہوتا ہے وہ اب تک نہیں دکھا ہے ہماس کے پاس بڑے ہتھیار بہت کم ہے وہ راکٹ چھوڑ سکتے ہیں مسائل داگ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے ان کو انٹرسیپٹ کر کے اسرائیل گرا دیتا ہے لیکن ان کی طرف سے جو جمین پہ ریزیسٹنس ہے وہ اب تک ایسا نہیں لگا ہے کہ وہ اسرائیل کی سینا کو اندر جانے سے روک دیں گے یا بہت وقت تک روک سکتے ہیں تو سیفہ اسپطال تک ایک بار پہنچ جانے کے بعد جاہر سے بات ہے اسپطال کے اوپر بمباری اسرائیل کی طرف سے نہیں کی جائے گی اس بات کے پوری امید ہے کیونکہ ان کی طرف سے بار پہنچ جانے کی وجہ سے آپ کو روک رہی ہوں لگاتا ہے آپ اپنی نظر بنائے رکھے تو یہ بڑا خلاصہ ہماس کی آتنکی کی طرف سے کیا گیا ہے الشپہ اسپطال کے نیچے اس وقت ہماس کا دفتر آپریٹ ہو رہا ہے